کراچی کے مفتی، دیوبندی، میاں، میاں، مفتی میاں، تارک مسعود صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ السلام علیکم ورحمت اللہ سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم اگر شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو یہاں کوئی دینی مسئلہ ڈسکس نہیں ہو رہا تھا ان کے بزرگوں کا ایک جائز محبت کا واقعہ ڈسکس ہو رہا تھا جائرہ وہ نجائز تو اسے نہیں سمجھتے اگر نجائز سمجھتے ہوتے تو میرے کلاب کلک تو نہ بناتے وہ تو اس محبت کو جائز سمجھ رہے ہیں اس لیے انہوں نے اس کا دفاع کیا ہے تو جو جو زبان انہوں نے اس ویڈیو میں استعمال کی ہے توبہ توبہ انجینئر کیا کیوں جو یہ سڑاوا دماغ ہے اس کے ہمیشہ اس سے گوبر ہی نکلتا ہے مو سے بھی گوبر اگر یہ دونوں ماز اللہ ہم جس پرستی کر رہے ہوتے ہیں مواز اللہ سممہ مواز اللہ دونوں بڑی عمر کے لوگ بڑی بڑی داڑیاں ہم جس پرستی کرنے والا اتنی بڑی بڑی داڑیاں والے آدمی کو تلاش کرتا ہے اس کام کے لیے کوئی لمبی لمبی داڑیوں نہیں چوٹی عمروں کی تھی جس وقت یہ واقع ہے میں وہ سانے بھی بتا دیتا ہوں آپ کو اندازے سے اس کے قریب قریب لے جاؤں گا کوئی ایسا ماملہ نہیں تھا کوئی لمبی داڑیوں والے نہیں تھے اور دیکھیں کیا لہمیج استعمال کر رہا ہے خود بتا رہا ہے کہہ رہا ہے ان کے لئے لڑکے تھوڑے تھے جو انہوں نے بابوں نہیں کرنا تھا تو کیا لڑکوں کی کمی تھی اس زمانے میں تو کیا لڑکوں کی کمی تھی اس زمانے میں یہی بات جب میں نے کی تھی عبدالستان عیدی صاحب والے قریب کے اندر کہ تمہارے مدارس میں یہ کچھ ہوتا ہے تو ان کو برا لگا وہ خود مان رہا ہے کہتا ہی لڑکے تھوڑے تھے ابھی بتا ہے لڑکے بہت ہیں اور دوسرا جو یہ تم کہتے ہو کہ لمبی لمبی داڑیوں والے کریں گے تو مجھے بتاؤ مفتی عبدالعزیز کیا اس کی سفید داڑی نہیں تھی اور سامنے جس بچے کے ساتھ وہ زبردستی کر رہا تھا وہ بھی کم اس کم بائیس پچی سال کا تھا اس کی بھی اتنی بڑی داڑی تھی لہذا مفتی صاحب یہ آپ کا جو اعتراض ہے کہ داڑیوں والے آپس میں نہیں کر سکتے اس کی تو ویڈیو نکلی ہوئی ہے اور وہ مفتی عبدالعزیز بھی خود بھی ہو بندی ہے اور ویڈیو بھی خود اس نے بنائی اس ٹوڈنٹ نے جس کا استحال ہو رہا تھا یہ آپ کا کہنا کہ لڑکے تھوڑے تھے نہیں مفتیوں کے لیے نہ وہ لڑکے چھوڑتے ہیں نہ بڑی عمر کے چھوڑتے ہیں لکھ بڑی بھی ہے ان کو اب لکھنے والے کی غلطی ہے کہ یار اگر کوئی آپس میں اتنا بے تکلیف ہے اس طرح کا مزاق کر بھی رہا ہے تو اس کو کتاب کی زینت بنانا بنتا نہیں ہے وہ بے وقوف نے اس کو کتاب کی زینت بنا دی ہے وہ بے وقوف نے اس کو کتاب کی زینت بنا دی ہے اچھا اب اس نے ورکن کوئی نہیں کیوئی تھی اس نے پتا کیا کہا اس نے کہا اگر اس بے وقوف نے لکھ بھی دیا تھا اور بے وقوف پتا کون ہے حکیب الامت اچھوڑی تھانوی لہٰذا جو بریلوی کہتے تھے نا یہ مریض الامت ہے مفتی صاحب نے آدھی بات مان لیا ہے کہ مریض الامت ہے یا نہیں ہے یہ بے وقوف الامت ہے بے وقوف کا ہے موڑے تو انجینئر اگر یہ اعتراض کرتا نا کہ ان کے مریضوں میں عقل نہیں تھی ایک نجی ماکیا محفل کا مزاق کا واقعہ کتاب میں لکھ دیا تو ہم اس کو سپورٹ کرتے کہ واقعی صحیح کہہ رہا ہے یار ایک بے تکلیفی کا واقعہ تھا کتاب میں لکھنے کی کیا ضرورت تھی مفتی صاحب ہم تو عرصہ دراہ سے کہہ رہے ہیں اپنی ویڈیوز میں کہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی اس طرح کے عشق مشوقی کے واقعات کون لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں موازلدہ یہ خالصہ تنین ایک مزاق کا واقعہ ہے جو ان کے کسی شاگر نے لکھا کہ دونوں لیٹے ہوئے ہیں مزاق کرنے کے دوسرے کے جیسے ہوتا ہے بے تکلیفی کا مزاق استغفراللہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں پھوش مزاق بھی کرتے ہیں دوسرے کے ساتھ بے تکلیفی میں وہ ایک محض مزاق کا واقعہ ہے لکھنے والے کا مفسد یہ تھے کہ اتنے فری تھے کہ اس طرح سے بھی پھوش مزاق بھی آپس میں کر لیا کرتے تھے کہ اس طرح سے بھی پھوش مزاق یار یہ گن تو تمہارے بزرگوں نے کیا ہے میں تو بیان کر رہا ہوں اگر تو میں نے گن پوائنٹ پہ دونوں تمہارے بزرگوں کو لٹایا ہو چرپائی پہ پھر تمہیں مجرم ہو اپنی برزی سے لیٹے ایک چیخ رہے دوسرا کہ رہا ہے کہ دیو بند دماغ بند میرا کے قصور ہے اچھا ان بابوں کو کوئی نہیں کہہ رہا اُڑٹا ان کے دفاع میں پتہ کیا رہے ہیں کہتے ہیں دیکھیں کہ ہمارے بھی یہاں ہوتا ہے نا کوئی لڑکا جو ہے وہ ذرا اچھا لباس پہنا ہو تو وہ کہتے ہیں آج تو بڑا تو چمک رہا ہے ہم نے تو آج تک زندگی میں آپ کی مبارک زبان سے یہ گفتی کو سنی ہے کہ کوئی دوست اپنے دوست کو یہ کہہ رہا ہو اور پھر دوسری طرف یہ بزرگان دین ہے بزرگان دین یہ تربیت کر رہے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو یہ کہتے ہیں کہ اگر تو یہ ہوتا تو میں ترے سے شادی کر لیتا اگر یہ دنیا دار لوگ یہ بات کر رہے ہو نا وہ بھی شاید ادھر ہی کرتے ہوں گے ہم نے تو آج تک اس طرح کی بات نہیں سنی تو سمجھ جاتی ہے تم نے تو انہیں اولیاء بنا کے بیش کیا اور حقایات اولیاء لکھی ہوئی ہیں یہ دوست حباب آپ سے مزاق کرتے ہیں اور آخر میں نا اس نے نا وہ جیسے کہتا نا چھٹکی کاٹنے کی کوشش کی کہتے ہیں جی انجینئر صاحب کی بھی ایک ویڈیو مارے پاس موجود ہے اور وہ ویڈیو جو انجینئر صاحب نے خود اپلوڈ کی بھی ہے آج سے بارہ سال پہلے شیخ زبیر صاحب کے ساتھ میرے رحمہ اللہ تعالی سو قویسٹنز ریکارڈ ہوئے تھے ستنہ جون دوہزار نو کو آج ہے پچیس اگست دوہزار چوبیس یعنی آلموسٹ آپ سمجھ لیں پندرہ سال قرآنی بات ہے تو وہ سو قویسٹنز میں نے کیے اور وہ لیپٹاپ کے پر ریکارڈنگ ہوئی تھی لیپٹاپ کے فیب کیاڈ کے اوپر میں اس طرف بیٹھا ہوا تھا وہ اس طرف تھے میں ویڈیو میں نظر نہیں آ رہا لیکن اینڈ پہ میں لیپٹاپ بند کرنے کے لیے سامنے آیا وہ کرسی سے اٹھ گئے کہ یہ بند کر لیں بیٹھ کے کیونکہ سوال میں نے بڑا کرٹیکل کیا تھا تین طلاق کا مسئلہ مجھے پتا تھا کہ وہ جواب نہیں دیں گے تو میں نے انہوں نے کہا آپ کے مرضی کیونکہ ان کا موقف ہمارے والا تھا کہ ایک مجلس کی تین طلاق کے تین ہی ہوتی ہیں اہل ادیس تو اس مسئلہ کو نہیں مانتے انہیں خطرہ تھا اپنے علماء کا بھی تو پھر اس سوال کے بعد میں اٹھ گیا ہے بند کرنے لگا تو وہ طلاق کے اوپر انہیں ڈسکشن شروع کر دی ایک ٹاپک پہ تو انہوں نے میرے کندے کے اوپر یوں ہاتھ رکھا اور پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا یہ پہلے کیمرہ بند کرو وہ کیمرہ چونکہ وہ طلاق کے اوپر دسکشن کر دیتا اسی ٹاپک پہ جو ویڈیو میں نہیں ریکارڈ کروانا چاہتے بس ہی وہ انہوں نے کندے پہ ہاتھ رکھا ہے اور انہوں نے اور بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کے بارے میں چلے میں تحقیق نہیں ہے اور بے بکوفو یہ تو سنت ہے صحیح بخاری میں موجود ہے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبیل اسلام نے میرے کندوں پہ یوں ہاتھ رکھ کے مجھے فرمایا تھا کہ عبداللہ جب تو صبح کرنا تو شام کا خیال اپنے دل میں نہ لانا اور جب شام کرے تو صبح کا خیال اپنے دل میں نہیں لانا اس دنیا میں تم نے مسافروں کی طرح غریب الوطن لوگوں کی طرح رہنا ہے بس یہ دنیا ایک مسافر خان ہے کوئی اچھا ٹیچر اپنے سٹوڈنٹ کو جب سمجھاتا ہے تو اس طرح پیار محبت سے اس کے کندے پر ہاتھ رکھتا ہے وہ تمہارے بابے تو لٹا رہے ہیں اور دوسرا بابا چیخ مان رہا ہے کہ بس کر یہ دو واقعات ایک جیسے یہ وہی ہے جو تمہارے بڑوں نے کہا تھا کہ کاروبار بھی تو سود کی طرح ہے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کاروبار کو حلال کیا ہے سود کو حرام کیا ہے بدکاری بھی تو نکاح کی طرح ہی ہے ایک جابو قبول اور حکمہر کا ہی فرق ہے لیکن زمین و سمان کا فرق ہے اسلامی بینکنگ اور دوسری بینکنگ ایک طرح ہی ہے لیکن زمین و سمان کا فرق ہے ایک منی اگیس منی ہے دوسرا منی اگیس گوڈز ہے خام خواہ اور پھر لیگ کہاں سے ہوئی چڑھائی میں نے ہوئی ہے میرے چینل پر چڑھی بھی گئی ہے لیگڈ ہوتی تو میں نے خود تو نے چڑھائی بھی ہوتی بس اپنے بابوں کو بجانے کے لیے ایک بات چھوڑ دینا پھر کہتے ہیں نی نی ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ وہ وہ کچھ ہو رہا ہے لیکن ہم چاہتے تو یہ کر کوئی دو چار باتیں کر دیتا ہے کہ اپنے پبلی کو اب میرے بھائی نہ کوئی پولیٹیجن نہ کوئی جج نہ کوئی ریاستی دارے کا بندہ اپنی ویڈیو سے بھاگ سکتا ہے وہ اسے ہونٹ کریں گی ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کوئی ایک بے تکی سٹیٹمنٹ دے کے تو سائیڈ پہ ہوتے ہیں پکڑے جائیں گے یہ بھی پکڑا گیا سر ادھر یہ سٹوری ختم نہیں ہوئی ہے یہ ڈانکی راجہ فلم یہاں پہ ختم نہیں ہوئی اب آپ سنیں میں ورڈ پہی ورڈ پڑھنے لگوں حضرت گنگوئی اور حضرت نانوتوی کے مرید اور شاگد سب جمع تھے یہ دیکھ لیں اور یہ دونوں حضرات بھی وہیں تھے حضرت گنگوئی نے حضرت نانوتوی سے محبت آمیز لہجے میں فرمایا محبت آمیز لہجے میں فرمایا یہاں ذرا لیٹ جاؤ یہ سارا حسالے سواب مفتی تارک مصور صاحب کو ہو رہے ہیں میں نے آج تک یہ کبھی ورڈ بھی ورڈ نہیں پڑھا تھا اب میں پڑھوں گا تاکہ میمز بنیں ان کی مزید اور ان کے دماغ بند دیوبند کھلیں حضرت نانوتوی کچھ شرماسہ گئے مگر حضرت نے پھر فرمایا تو بہت عدب کے ساتھ چت لیٹ گئے حضرت بھی اسی چرپائی پر لیٹ گئے حضرت بھی اسی چرپائی پر لیٹ گئے اور مولانا کی طرف کو کروٹ لے کر مولانا کی طرف کو کروٹ لے کر اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھ دیا جیسا کہ کوئی عاشق صادق اپنے قلب کو تسکین دیا کرتا ہے یہ تو نظر آ رہا ہے کہ یہ دماغ کی بباسیر کدھر ہے مولانا ہر چند فرماتے ہیں کہ میاں کیا کر رہے ہو یہ لوگ کیا کہیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ کے سامنے یہ عرکت نہیں کرنی چاہیے اگر کرنی ہے کوئی سینے سے فیض لینا یا دینا ہے تو سائٹ پہ لے جو مولانا ہر چند فرماتے ہیں کہ میاں کیا کر رہے ہو یہ لوگ کیا کہیں گے حضرت نے فرمایا کہ لوگ کہیں گے کہنے دو مولوی نیجے کلدہ جدو مولوی کی سیدہ رادہ کر لے شکر کریں سی سی ٹی وی کیمرے نہیں لگے ہوئے تھے ورنہ میں آپ کو ویڈیو بھی دکھاتا جو جی اس کی اگلی قسط ٹرمینیٹر ٹو آ دی آ دی میاں ٹو آ رہے تذکرہ تر رشید اس میں آشے گلائی میرٹی صاحب لکھتے ہیں کہ جو رشید احمد گنگوی صاحب ہے یعنی جنہوں نے زبردستی لٹایا تھا ساتھ قاسم ننوطوی صاحب کو اب وہ اس کی حکمت بتا رہے ہیں کہ وہ لٹایا کیوں تھا اس کے بعد کیا رگلا وہ کہتے ہیں رشید احمد گنگوی صاحب نے فرمایا میں نے ایک بار خواب دیکھا کہ مولوی محمد قاسم ننوطوی عروض کی صورت میں یعنی کہ دلن کی صورت میں موجود ہیں اور میرا ان سے نکاح ہوا ہے میں بولا مولویتہ کہتا ہے کہو سبحان اللہ سو جس طرح عورت اور شوہر میں ایک دوسرے سے فائدہ پہنچتا ہے اسی طرح مجھے ان سے اور انہیں مجھ سے فائدہ پہنچا ہے دوری کام بھی ختم ملویتہ صاحب اور دسوہ بواسیر کتے ہیں کوئی رہی ہے اس میں چیز منہ بتائیں اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خواب پہ تو کوئی اختیار نہیں ہے بلکل ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن یہ شیطانی خواب ہے اس کو شیطانی خواب رہنے دیں اسے لکھنے کی کیا ضرورت ہے اور دیکھیں صرف شادی تک نہیں اگلی باتیں بھی لکھی نہیں ہیں اور پھر اس کے بعد انہوں نے اسے جسٹیفائی کیا ہے کہ یہ شادی ہوئی ہے اس کے اندر یہ اشارہ تھا کہ جو یہ اولاد ہوگی تو اس اولاد کی تربیت بعد میں رشید احمد گنگوئی صاحب نے کرنی تھی کیونکہ قاسم میاں تو 47 ایرز کی ایج میں فوت ہو گئے بعد میں قاسم نوتوی صاحب کے بعد رشید احمد گنگوئی صاحب کو سرپرستے آلہ جوبان مدرسے کا چنا گیا اور وہ آلموس ان کی وفات کے بعد تقریبا کوئی آپ سمجھ لیں پچیس سال تک زندہ رہے ہیں اور جوبان مدرسے کو چلاتے رہے ہیں خواب کی تبیر واقعی پوری ہوئی ہے آپ کی نظر میں اور پھر اینڈ پہ وہ آیت لکھ رہے ہیں مردوں کو اللہ نے عورتوں پر حاکم بنایا ہے وہ آیت کو اٹھ کر رہے ہیں رشید احمد گنگوئی صاحب کہ جس طرح مردوں کو اللہ نے عورتوں پر حاکم بنایا ہے اور وہ ان کے بچوں کی نانو نفیہ والا معاملہ بھی لے کے چلتے ہیں اس طریقے سے میں وہ مرد ہوں اور میری وہ زوجہ تھی قاسم نانو طوی آزائر ہے یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو پوری دیاری سوچ دے رہے ہیں وہی کچھ خوابی نو نظر آپ دارے ہیں جدو دیاری لٹا ہو گئے تھے خوابی چوہی نظر آئے گا اگر یہ لکھا ہوتا ہے کہ میں نے دلن کو قاسم کی شکل میں دیکھا پھر بھی کوئی شریفانہ خواب ہوتا ہے ان کا قاسم کو میں نے دلن کی شکل میں دیکھا اور لکھا ایک دوسرے سے فائدہ بھی پہنچا وہی جو آپ سمجھ رہے ہیں جو مفتی صاحب وہ خطرناک الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں وہ کہنا کہ دیکھا جیسے در تو لٹایا تھا کچھ نہیں آگے ہوا مفتی صاحب آپ کی ایک خواہش بھی پوری کر دیا اگلی کیسے جو ہے وہ خواب میں ہوگی تھی یہ اتنی لمبی لمبی داڑیوں والے کیسے کریں گے مفتی عبدالعزیز کی بھی اتنی لمبی داڑی تھی اور وہ جو بچا تھا جس کو اس نے لالش دیا باتا کہ میں تجھ آخری سال پاس کر دوں گا اس کی بھی اتنی بڑی داڑی تھی یہ تو زبردستی کر لیتے ہیں داڑی والوں کے ساتھ اور مرضی سے تو کیا کچھ کرواتے ہوں گے یہ ساری باتیں میں نے صرف اس لیے کی ہیں کہ چونکہ مفتی صاحب نے خود اس موضوع کو چھیڑا اور الحمدللہ میں مفتی صاحب کی تریف کروں گا کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کی تعلیمات سے بھاگنے کی بجائے جڑے آر مقابلہ کیتے ہیں اور خود بھی زلیل ہوئے نے اور آپ نے فرکن بھی زلیل کر آیا یہی کچھ باقی بھی جواب دیکھ رہے ہیں منا تھی انہیں کیدی المحنت کے بتایا تھے جو جواب آرہے ہیں لولے لنگڑے ان کی صرف میمز ہی بن رہی ہیں یہ وجہ تھی جو یہ جواب نہیں دیتا تھا اور کہتا تھا میرے پاس بورے ہم بورا کول لے آجے ویچو کہیں نکلے آجے ان کی تعلیمات قرآن و سنت سے اخذ ہی نہیں ہوئی یہ اپنے بزرگوں کی صوفیوں کی تعلیمات کو لے کے چل رہے ہیں ان کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے قرآن و سنت کی تعلیمات کے ساتھ اس لئے ان سے یہ آپ نہ ڈیمانڈ کریں کہ یہ کوئی قرآن و سنت کے دلائل سامنے رکھیں گے ان کے پاس یہی کچھ ہے حمیت دیکھیں دیکھیں اگر مجھے غصہ آتا ہے میں تو پھر بھی اللہ اور اس کے رسول عز و جللہ وسلم کی محبت میں غصہ کر رہا ہوں ان کا غصہ دیکھیں اپنے بزرگوں کے لئے کس طرح نتنے پھولے میں اور کیا کہ گالیاں وہ استعمال کر رہے ہیں کیا لینگویج یوز کر رہے ہیں یہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنی وہ ویڈیو نہیں دیکھ سکتا جو اس نے لینگویج یوز کی ہے اس سے آپ اندازہ لگائیں یہ ہمیں درس دیتے تھے کہ انجینئر صاحب اخلاق سے بات کر رہے ہیں مجھ سے زیادہ سافٹ بندے ہی کوئی نہیں اللہ کے فضل سے اختلافی موضوعات کے اوپر تم صرف اپنے بابوں کا دفاع کرنے نکلے ہو تو تمہاری زبان سے وہ گالیاں نکل رہی ہیں ابھی تو بابوں کے عقائد و نظریات کا دفاع نہیں کیا وہ تو اس سے بڑی چیز تھی نا وہ تم نے کیا کرنا تھا صرف ایک زندگی کا مشن ہے کسی طریقے سے ہمارے بابے جسٹیفائی ہوتے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر یہ اپنے بزرگوں کو غلط مان لیں تو اس میں حرج کیا ہے یہ کوئی قرآن حدیس کا مسئلہ تو نہیں ہے حرج یہ ہے کہ اگر بابے جاتے ہیں تو فرقہ بھی سارا فارے ہوتا ہے اگر وہ کاسم ننطوی وہ نہیں ہے دیوبند اگر وہ نہیں ہے المحنط وہ نہیں ہے یہ مسئلہ ہے میرے خیال مفتی صاحب کے لیے اتنی خوراہ کافی ہے انشاءاللہ اس سے ان کو آرام آ جائے گا امید ہے کہ وہ رجوع لائیں گے میں نہیں چاہتا تھا میں یہ ریکارڈنگ کرواتا پرانی ویڈیو سے ہی ہمارے سٹوڈنٹس نے میمز بنا بنا گئے انہیں جو جواب دیا لیکن پھر بھی چونکہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا اس اعتبار سے کہ وہ جیلم میں آپ کو بہتا ڈراما لگانے آئے تھے دو تین سال پہلے تو دو تین سال لگے ہیں بورا کھلے میں اور بورے جو اے نکلے آجے وہ تو اٹھے سامنے آگیا لہٰذا جن سٹوڈنٹس کو کوئی اوام تھا نہ کہ اس کے پاس کوئی شاہ ہے تو اے سیجھے بھگے لئے تھے کیر نکلے تھے بورے جو بورے سیجھ نکلیجے بکول اس کے ہم تو دعای خیری کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جو بندی اوام کو سمجھ دے اور یہ جو سر بلند جو بند کہتے ہیں یہ دماغ بند سر بند دماغ بند اس سے باہر نکلے اور مسلم ہو جائیں سیریزی بات ہے سلو علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وآصحاب محمد وآزواج محمد وآمت محمد اجمعینا الیوم الدین آمین